ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور نور طریقی میں چمکتا ہے یدی ہم سمیہ اور ستان سے پیچھے جا پاتے پیچھے بہت پیچھے لوگ گرہ یا تاروں کی اسٹتو میں آنے سے بھی پہلے تب ہم شاستر کے پہلے شبد کے پیچھے کے سامرد وہ مہی ماں کو دیکھ پاتے آدھی میں پرمیشور نے آکاش اور پرتوی کی سرشتی کی کئی لوگ آج ایسا سوچتے ہیں کہ سنسار ایون اس کی عدبھت باتیں ایک سروجیانی سرشتی کرتا کے بغیر ہی آ گئی ہیں پر ان کا سدھاند اس جٹل آکار ایون سرشتی کی پوروانو مانت کرم کو سپشٹ نہیں کر پاتے ہیں اس کی پستک میں راجہ کہتا ہے آکاش ایشور کی مہی ماں کا ورنن کر رہا ہے اور آکاش منڈل اس کی ہست کلا کو پرگٹ کر رہا ہے ہاتھوں کے بارے میں بات کریں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے انگوٹھے کو ہلا کر دیکھیں بینا ان کے پستک جھاڑو یا ہتھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کریں ناکھون جوڑ اور توجہ کو دھیان دیجئے کچھ ضروری کاموں کے بارے میں سوچئے جو آپ ہاتھوں سے کرتے ہیں کون ہے جو ایک ماہر کاریگر کے سمان ایک رچنا کو روپ دے سکتا ہے لاکھوں کروڑوں آکاش منڈلوں کو بنانے کے لیے کس پرکار کے جھان ایوان سامرت کی آوشکتہ ہوگی یا ایک جیویت کوششکہ اور اس کے لاکھوں جٹل بھاگوں کو ساتھ رچنے یا کوششکہ کی سکشتم کنڈلت دھاگے نمہ رچنا کو انوانشک کوڑ سے جوڑ کر آپ کو آپ بناتی ہے قریب تین ہزار سال پہلے ایک راجہ اور بھوشوکتہ داؤد نے لکھا تُو نے مجھے ماتا کے گرب میں رچا میں بھیانک اور عدبوتریتی سے رچا گیا ہوں کیا آپ ان سے ملنا چاہیں گے جس نے آپ کو بنایا کیا آپ آکاش منڈل کے بنانے والے اور مالک کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہیں گے آپ رہ سکتے ہیں اس نے اپنے آپ کو پرگٹ کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں وہ چاہتا ہے کہ آپ کا پریوار وہ سمودائے بھی اسے جانیں وہ آپ کو آمندرت کرتا ہے کہ آپ اس کی یوجنا کو سمجھیں اس کے پریم کو انبھو کریں اس کے پرطاپ کو دیکھیں اس کے راج کے ادھین ہو جائیں اور اس کی مہیمہ کے لیے جییں پر وہ آپ کو اس کی پرجا بننے کے لیے مضبور نہیں کرے گا کیونکہ وہاں کیول کوئی بھی ایک راجہ نہیں ہے پر ایک ماتر راجہ ہے